اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان لوگوں کی اصل غلط فہمی جس کا اضالہ ہم کئی بار کر چکے ہیں کہ حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ کسی چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے تو اثر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اس حدیث کا مطلب ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی کسی چیز کو کھڑا کرو اس کے برابر اگر سایہ ہو گیا تو اثر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ ایک مثل سایہ کا مطلب نہیں سمجھتے حالانکہ ایک مثل سایہ کا مطلب یہ ہے کہ زوال کے وقت جو سایہ پہلے سے موجود ہوتا ہے وقت زوال زوال کے وقت جس کو سایہ اصلی کہتے ہیں سایہ اصلی یعنی زوال کے وقت اگر سایہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن زوال کے وقت اگر کوئی سایہ ہے تو اس سایہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے تو یہاں پہ اثر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے یہ وہ مطلب ہے حدیث کا جسے پوری دنیا کے علماء مانتے ہیں چودہ سو سال سے آج تک سارے علماء اس حدیث کا یہی مطلب سمجھتے آئے ہیں وہ علماء کسی بھی جماعت کے ہوں کسی بھی فرقے کے ہوں کسی بھی علاقے کے ہوں سب نے متفقہ طور پر اجماعی طور پر یہی سمجھا ہے کہ زوال کے وقت جو سایہ پہلے سے ہے جس کو سایہ اصلی کہتے ہیں اس کو چھوڑ کر کسی چیز کا سایہ اس کی مثل ہو جائے تو یہ نماز کا وقت ہوتا ہے اب اس میں جو اختلاف ہے وہ ایک مثل یا دو مثل لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ زوال کے وقت جو سایہ ہوتا اس کو چھوڑ کر ناپنا ہے اس پر پوری امت کا اتفاق ہے آج تک چودہ سو سالہ دور تک کسی نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا لیکن یہ کچھ لوگ جو عالم بھی نہیں ہیں انہوں نے اپنی طرف سے جن کو انہا عربی آتی ہے اور صحیح سے اردو کا مطلب بھی نہیں سمجھ باتیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ سایہ اصلی جو پہلے سے جو سایہ اس کو بھی لے کے ایک مثل نہ پھیں گے استغفر اللہ یعنی پوری امت کے متفقہ فہم کو چیلنج کرتی ہوئے ایک نیا مانا پیدا کیا اصل میں آج آپ کو یہ بتانا ہے جو لوگ یہ مطلب لے کر بیٹھے ہیں جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی سایہ اصلی کو چھوڑ کر ایک مثل نہ پا جاتا ہے سایہ اصلی اس میں نہیں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تو پرانا شاہ ہے پہلے سے وہ سایہ موجود ہے اصل حدیث کا مقصود یہ ہے کہ زوال کے بعد ایک مثل یہ حدیث کا مقصود ہے اور حدیث میں ہے بھی زالتی شمس یعنی زوال کے بعد تو زوال کے بعد ایک مثل یعنی زوال کے وقت جو سایہ ہے اس سایہ کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ زوال کے بعد حدیث میں ہے کہ زوال کے بعد ایک مثل ہونا چاہیے تو زوال کے وقت اگر کوئی سایہ ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اور زوال کے وقت جو سایہ ہوتا اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں تو سایہ اصلی کو چھوڑ کر ایک مثل لیا جائے گا یہ جب ہم مطلب بتاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جو بچارے کہیں پڑھے لکھے نہیں کبھی مکتب جانے کی توفیق نہیں ہوئے وہ کہتے ہیں یہ نیا مطلب آپ کہاں سے لائے بھائی یہ نیا مطلب نہیں ہے یہ وہ مطلب ہے جسے پوری دنیا مانتی ہے اور یہ مطلب اتنا مشہور اور معروف ہے کہ مکتب میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ بات سکھا جاتی یہ میرے پاس ہے چمنے اسلام چمنے اسلام یہ پورے ہندوستان میں اہل حدیث مکاتب میں یہ کتاب نساب میں شامل ہے علامہ نظیر عملوی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے جو شیخ عبدالحمی رحمہ اللہ کے وسطات تھے اور شیخ عبدالحمی رحمہ اللہ ان کو جامع الماقل والمنقل کہتے تھے بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم کی لکھوئی کتاب ہے اس میں ان کے مصنف کا نام نہیں ہے انہوں نے اپنا نام یہاں درج نہیں کیا لیکن یہ انہیں کی لکھیوئی کتاب ہے درجہ اول سے درجہ چہارن تک یہ ان کی لکھیوئی کتاب ہے اور جو درجہ پنجم 외繼續 مولانا دعوة دراز رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے لیکن چہارن تک کا جو نساب ہے چمنہ اسلام کا وہ عالمہ نظیر عملوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے انہوں نے اس کتاب میں جو بچوں کے لئے لکھی گئی ہے اور درجہ سوم encara میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے اس میں دیکھیں یہ جو مرکی جمعیت سے چھفا ہے جو لیٹیشٹ اس کا ورزن ہے پرنٹ ہے اس میں صفحہ نمبر یہ کیاون پہ لکھا ہے کہ ہر چیز کا سایہ سایہ اصلی کے علاوہ سایہ اصلی کے علاوہ اچھا سایہ اصلی کیا ہے وہ بھی دیکھیں ہاشیہ نمبر ایک اس پہ ہے لکھتے ہیں کہ ٹھیک دوپار میں جب آفتہ بیچ آسمان میں اور ہمارے سر کے سامنے معلوم ہوتا ہے سورج جب بلکل بیچ آسمان میں سر کے سامنے معلوم ہوتا ہے اس وقت کسی چیز کا جو سایہ ہوتا ہے یعنی جب بیچ آسمان میں سورج پہنچ گیا اس ٹائم بھی سایہ ہوتا ہے اس ٹائم جو سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں یعنی زوال کے وقت جب بیچ آسمان میں سورج آ گیا تو وہ زوال کا وقت ہو گیا تو اس وقت جو سایہ ہوتا ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں یہ گرمیوں میں کم اور سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے اس سایہ اصلی کے علاوہ اس سایہ اصلی کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو کہیں گے یہ سایہ ایک مثل ہو گیا تو یہ چمن اسلام ہے اس میں سایہ اصلی کا مطلب کیا ہے وہ بتا رہے ہیں اور نمازِ اثر کا وقت کیا وہ بھی بتا رہے ہیں تو سایہ اصلی کس کو کہتے ہیں دیکھو لکھائیں اس میں کہ جب سورج بلکل سر کے سامنے ہو اس وقت جو سایہ ہوتا اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں اور ایک مثل کس کو کہتے ہیں لکھا ہے کہ اس سایہ اصلی کے علاوہ یعنی جب ناپیں گے جو سایہ اصلی ہے اس کو چھوڑ کر جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تو یہ سایہ ایک مثل ہو گیا تو سایہ اصلی کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھایا اور ایک مثل کس کو بلتے ہیں وہ بھی سمجھایا اور نمازِ اثر کا وقت کب شروع ہوتا لکھتے ہیں ہر چیز کا سایہ سایہ اصلی کے علاوہ اس کے برابر ہو جائے تو اثر کا وقت آ جاتا ہے اور آگے بھی لکھا ہے ہر چیز کا سایہ سایہ اصلی کے علاوہ جب ایک مثل ہو جاتا ہے تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس میں ہے ہیڈنگ ہے اثر کی نماز کا وقت تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات آپ لوگوں کو بتائی آ رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے چودہ سو سالہ دور سے یہ امت اسی پر عمل کرتی ہے آ رہی ہے اور یہ بات بچے بچے کو سکھائی جا رہی ہے اہل حدیث کا ایک ایک بچہ اس کو پڑھتا ہے درجہ سوم میں پڑھتا ہے اگر آپ کبھی مکتب نہیں گئے اگر آپ کو کسی مکتب میں داخلہ نہیں ملا اور وہاں آپ نہیں پڑھ پائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نئی بات ہے یہ نئی بات نہیں ہے آپ کسی بھی اہل حدیث مکتب میں چلے جائے چمل اسلام اٹھائیے دیکھیں وہاں یہ پڑھائی آتی ہے تو ایسا نہیں کہ یہ بات جاننے کے لئے کوئی علامہ بننا پڑے گا کوئی بہت بڑی ڈگری چاہیے کوئی بہت بڑا علم چاہیے یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے کو سکھائی جانے والی بات ہے سب جانتے ہیں لیکن یہ آپ لوگوں کوئی اس کا علم نہیں تھا اور آپ نے غلط سمجھ لیا خود سے جو ہے حدیث کا مطلب نکالنے بیٹھ گئے اور نتیجہ کتنا خطرناک اتنے لوگوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں بہرحال میں آج کی ویڈیو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بڑی مشہور بات ہے بچے بچے کو پڑھائی جاتی ہے بات اور صرف اہلِ حدیث نہیں اہلِ حدیث کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی فرقے ہیں اسلام کے نام پر جتنی لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں اثر کے وقت پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں صرف جماعتیں اہلِ حدیث نہیں جتنی بھی جماعتیں سب کے یہاں یہ بات متفق علیہ ہے سب کے یہاں اس بات پر اجمع اتفاق ہے کہ اثر کے وقت جو سایہ ناپا جائے گا سایہ اصلی کو چھوڑ کے ناپا جائے گا جو ایک مثل ناپتے ہیں وہ بھی اسی طریقے پر ناپتے ہیں اور جو دو مثل ناپتے ہیں وہ بھی اسی طریقے پر ناپتے ہیں اس لئے کوئی نئی بات نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق دے آمین